سانتھیوں ہمارے چینل فیکٹ اینڈ فنڈا میں ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے سانتھیوں آج فیکٹ اینڈ فنڈا میں ہم بات کریں گے ایک ایسے چیز کی جس کو ہم سبھی نے کبھی نہ کبھی استعمال ضرور کیا ہے لیکن ہم لوگوں میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آخری یہ ہے کیا کس طریقے سے یہ بنایا جاتا ہے اور کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے جی ہاں سانتھیوں ہم بات کر رہے ہیں ایڈیسیو بینڈیج کی جس کو ہندوستان میں ہم ایک فیمس برانڈ بینڈیڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں سانتھیوں ایڈیسیو بینڈیج یا بینڈیڈ میں مکھتا تین پارٹ ہوتے ہیں سب سے پہلا پارٹ آپ دیکھ رہے ہیں ایک سفید کاغج کا یہ تکڑا جیسا ہے جو کی اس ایبزوربنٹ کے اوپر لگایا گیا ہے جس کو نکال کر ہم الگ کر دیتے ہیں یہ اس کا پہلا پارٹ ہے دوسرا پارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکے سے براؤن کلر کی یا ڈارک کیمل کلر کی ایک لمبی سی اسٹریپ دکھائی گئی ہے جو کی آپ کے شریر کی اوپر شپکتی ہے یہ اس کا دوسرا بھاگ ہے اور اس اسٹریپ کے بیچوں بیچ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ کپڑا جیسا لگا ہوا ہے جو کی کوٹن ہے اور ایک بہت چھوٹے سے پارٹ میں ہے اور اس میں کچھ کلر بھی دکھائی دے رہا ہے یہ کلر کسی کیمیکل کی وجہ سے ہے جانیں گے کہ وہ کیمیکل کیا ہے کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اگر کبھی ہمارے ہاتھ میں کہیں پہ چھوٹا سا کٹ لگ جائے اگر گھاؤ بہت بڑا بھی نہ ہو تو ہم ترنت اس کے اوپر بینڈڈ لگا لیتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ بینڈڈ لگانے سے آپ کا گھاؤ جلدی بھر جائے گا ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے پیچھے ہم نے جاننا ہوگا کہ بینڈڈ میں ایسا کون سا کیمیکل لگایا جاتا ہے جس سے گھاؤ جلدی بھرتا ہے کس طریقے سے بینڈڈ ہمارے شریر کے اوپر چپک جاتا ہے اور جو ایبزوربینٹ اس میں لگایا جاتے ہیں وہ کیسے بنائے جاتے ہیں ان سب کے بارے میں ہم ڈیٹیل بات کریں گے تو آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور اس ویڈیو کو انت تک دیکھئے تاکہ آپ کو آج کے بعد بینڈڈڈ کے بارے میں ہر ایک باریک جانکاری ہو جائے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس سفید رنگ کے کاغج کی جو کی ایک سپورٹ کے طور پر اس اسٹرپ کے اوپر لگایا گیا ہے اس کو کوٹڈ پیپر کہا جاتا ہے جس کو آپ انیمل پیپر یا گلاوس پیپر کے نام سے بھی جانتے ہیں اس پیپر کو کوٹ کرنے کے لیے کائلونائٹ، کیلشیم کارمونیٹ، بینٹونائٹ اور ٹیلکم پاوڈر ہائیڈریٹڈ مینگنیشیم سیلیکیٹ کے مکشر کا پریوگ کیا جاتا ہے جس سے کی اس کی اسمود نیز بنی رہے اور یہ مویسٹر کو ایبزوب کر کے خراب نہ ہو جائے اس کے علاوہ بینڈڈ میں ایک ایڈیسیو شیٹ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے جو کی آپ کے شریر کے اوپر چپکتی ہے جہاں پر گھاؤ ہے اگر ہم اس کو لگائیں تو گھاؤ کے اگل بگل یہ چپکتی ہے گھاؤ کے اوپر نہیں چپکتی ہے ایڈیسیو شیٹ کو بنانے کے لیے پولیمرز کا پریوگ کیا جاتا ہے مک کے تحب پولیوینائل کلورائٹ پولیتھین یا پولییوریتھین کا پریوگ اس اسٹرپ کو بنانے کے لیے کیا جاتا ہے یہ ایڈیسیو شیٹ وارٹر پروف بھی ہو سکتی ہے اور یہ نون وارٹر پروف بھی ہو سکتی ہے اس ایڈیسیو شیٹ میں ایک ایڈیسیو لگایا جاتا ہے جو کی ہمارے شریر پر اس شیٹ کو چپکاتا ہے یا اس اسٹرپ کو ہمارے شریر کے اوپر چپکاتا ہے یہ ایڈیسیو ونائل ریزنز ہوتے ہیں بینڈڈ میں تیسرا اور سب سے ایمپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے ایبزوربینٹ پیڈ جو کی چھوٹ اصا ایک کوٹن کا پارٹ سینٹر میں اس اسٹرپ میں لگایا جاتا ہے اس کے اوپر ایک بہت پتلی سی کوٹنگ کی جاتی ہے جو کی ایک پورس پولیمر ہوتا ہے پورس اس کو اس لیے برایا جاتا ہے جو انٹی سیپٹک سولیوشن اس میں لگایا گیا ہے دھیرے دھیرے نکل کے لیے گھاؤ کے اوپر آئے اور کسی بھی طرح کے انفیکشن کو نہ ہونے دے نہ تو کسی بیکٹیریا کو اندر آنے دے نہ کسی دھول کو اندر آنے دے یہی کام ہوتا ہے آپ کے پورے بینڈٹ کا ساتھیو اس پیڈ میں ایک انٹی سیپٹک سولیوشن لگایا جاتا ہے اس سولیوشن کا جو مین کمپوننٹ ہے یہ بینجل کونیوم کلورائیڈ ہوتا ہے بینجل کونیوم کلورائیڈ ایک انٹی سیپٹک ایجنٹ ہے جو کسی بھی طریقے کے انفیکشن کو ہونے سے روکتا ہے حالانکہ اس بات پہ بھی دھیان دینا بہت جروری ہے کہ بینجل کونیوم کلورائیڈ استھما کے مریج کے لیے بہت گھاتک ثابت ہو سکتا ہے اس لیے کبھی بینڈٹ کا پریوگ اگر استھما کے پیشنٹ کے اوپر کیا جائے تو پہلے ڈاکٹر سے اس کی صلحہ جرور لی جائے تو آشا کرتا ہوں کہ بینڈٹ کے بارے میں یہ سمپور جانکاری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کی نالج میں اجافہ بھی کرے گی تو آج کے لیے اتنا ہی ہم ملتے ہیں ایسے ہی ایک ایمپورٹنٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ کو اپنے اگلے ایپیسوٹ میں